بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کورینفو کے ناظرین آپ کو چینل پر پوش آمدی کہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ حج ایک عظیم عبادت ہے جو ہر صاحبِ استطاع مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے اسے خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی عظیم عبادت کی سعادت نصیب کرے آمین سوم آمین ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حج کے متعلق کوئی بھی نئی اپڈیٹ ہائے تو ہم فوری طور پر آپ تک پہنچا دیں اور خبر جو ہے وہ اتھینٹک ہو تب ہی ہم آپ تک پہنچائیں تو آج کی ویڈیو بھی اسی طرح کی ہے کہ ایک اپڈیٹ آپ تک پہنچانی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر صور کیجئے گا انتیکھ دیکھئے گا چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روح سال ریگولر سکیم کے تحت انتر ہزار چار سو اٹسیس درخواست میں موصول ہوئی تھی اور پھر ان درخواستوں میں سے قرآندازی میں جو لوگ کامیاب قرار پائے وہ تریسٹھ ہزار آٹھ سو پانچ خوش نصیب آزمی نے حد جو ہیں وہ منتخب قرآندازی کے ذریعے کر لیے گئے جبکہ پانچ ہزار چھ سو تین تیس جو ہیں وہ قرآندازی میں ان کے نام نہیں نکل سکے اور پھر ان کے بارے میں کہا یہ جانے لگا کہ اس پانسرشپ کا جو کوٹا ہے گارمنٹ کے پاس تو اس کے کوٹے میں ان کو اٹسٹ کیا جائے گا ان پانچ ہزار چھ سو تین تیس درخواست بزار جن کے نام قرآندازی میں نہیں نکل سکے اور جو منتخب نہیں ہو سکے کیونکہ اس پانسرشپ کا جو اکیس ہزار کا کوٹا ہے وہ اس وقت بچا ہوا ہے جبکہ اس کی جو ڈیٹ تھی وہ بھی ایکسٹینڈ کی گئی تھی یعنی اس میں توسیح کر دی گئی تھی گارمنٹ کی طرف سے اکتیس دسمبر تک تاکہ درخواستیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ محصول ہوں لیکن کوئی اچھا ریسپانس نہیں ملا گارمنٹ کو اسپانسرشپ کوٹک میں اور پھر یہ کوٹا اچھا خاصا بچا ہوا ہے یعنی اکیس ہزار کموبش کوٹا جو ہے وہ گارمنٹ کے پاس اسپانسرشپ کا موجود ہے جس کا وزیر صاحب نے اعلان یہ کیا جب وہ سعودیہ عربیہ میں موجود تھے اور انہوں نے محایدے پر دستخط کیے تو وہاں پر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ کوٹا ہم سعودیہ عربیہ کو واپس کر دیں گے جبکہ اس سے پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ ضرور ان رہ جانے والے پانچ ہزار چھے سو تینٹیس درخواست کزاروں کو اس کوٹے میں ایڈجیسٹ کر کے بھیج دیا جائے گا اور یہ ہم سب کی بھی خواہش تھی ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ افراد جو بچار انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں اور جب حکومت کے پاس کوٹا موجود ہے تو کیوں نہیں ان کو ایڈجیسٹ کیا جا رہا یہ آواز ہم نے پہلے بھی اٹھائی ہے اور ہم آج بھی اٹھا رہی ہیں تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی پھر اس کے بعد وزیر صاحب نے جب یہاں پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم یہ کوٹا سعودی عربیہ کو واپس کر دیں گے اس کے بعد پھر وزیر مذہبی امور انیق احمد صاحب کا ایک بیان سامنے آیا کہ اگر تو کابینہ کیابنٹ جو ہے وہ سمبلی پاس کر دیتی ہے پانچ ازار چھے سکتینتیس افراد کے لیے کہ ان کو رسپانسرشپ کے کوٹے میں ایڈجیسٹ کر دیا جائے اور ان کو بھی منتخب کر لیا جائے تو تب تو یہ کام ہو جائے گا اور لیکن میرے بس میں یہ نہیں ہے لیکن یہ کام صرف کابینہ کی طرف سے اگر وہ کر دیتے ہیں تو ہم ان کو کامیاب قرار دے کر ان کو بھی بھیج دیں گے گورنمنٹ اسکین کے تحت لیکن آج کی خبر اب آپ کو بتاتی چاہوں یہ سارا تو بیکڈراؤن تھا اسٹار سے اب تک کیا ہوا اب آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں کہ اب خبر کیا ہے اب نئی اپڈیٹ آپ لوگوں کی لیے یہی ہے کہ جو حج اسکین کی قرآن ناظرین یہ ناکام رہنے والے کموں بیج دارے پانچ ہزار جو درپاس گزار ہیں ان کو اسپانسرشپ اسکین میں ایڈجسٹ کرنے کے بارے میں تاہاں وفاقی قادینا کو کوئی سمریار سال نہیں کی جا سکی یعنی لگ یہی رہا ہے کہ کس ہزار کا بچ جانے والا کوٹا سعودی آریبیا کو واپس کیا جائے گا کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قرآن ناظرین میں رہ جانے والے جو پانچ ہزار چھسو تینٹیس درپاس گزار ہیں ان کو اسپانسرشپ کوٹے میں کامیاب کرنے کے بارے میں تاہال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ناکام درپاس گزاروں کو جمع کرائے جانے والے واجبات دس لاکھ پینسٹ ہزار اور دس لاکھ پچھتر ہزار روپے واپس کیے گئے ہیں جبکہ وزارت کے پاس جو اکیس ہزار کا کوٹا ہے وہ سعودیہ کو واپس کیا جانا ہے اور اس میں حالانکہ یہ ساڑھے پانچ ہزار درپاس گزار ایڈیسٹ کیے جا سکتے ہیں لیکن وزارت مذہبی امور کی جانب سے اس زمن میں تین ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی کوئی مصفت پیشرفت نہ ہو سکی حالانکہ قضوشتہ سال بھی سرکاری سکیم میں اس پانسرشپ سکیم کا کوٹا جو تھا وہ شامل کیا گیا تھا لیکن اس پار اکیس ہزار کا کوٹا ہونے کے باوجود ان ساڑھے پانچ ہزار درپاس گزاروں کو حج کی سعادت سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے یہ بات سمجھنے سے میں قاسر ہوں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ کس ہزار کا کوٹا گورنمنٹ کے پاس موجود ہے تو قرآن دازی میں نقام ہونے والے درپاس گزار جو ہیں وہ چونکہ ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید سعودی عرب کا کوٹا واپس کرنے کے بجائے نقام درخواست گزاروں کو حج بجانے کی خوشخبری سنا دی جائے لیکن وزارت بہت ہی افسوس کے ساتھ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ابھی تک اس زمن میں کوئی پیشرف نہیں ہو سکی وزارت مذہبی امور نے اس بارے میں کوئی سمری وفاقی کابینہ کو ارسال نہیں کی تو پھر اس کے منظور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب ان کے پاس ابھی تک کوئی سمری گئی نہیں ہے تو وزارت کی طرف سے ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا گیا کہ جس سے ہم آپ کو کوئی خوشخبری سنا سکیں تو بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ میں آپ کو یہ والی خبر میں نے آج کیا آپ کو دی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا نہ ہی کوئی ایسی سمری کابینہ کو ارسال ہوئی ہے نہ ہی کوئی ایسی خبر ابھی تک سننے میں آئی ہے کہ دوبارہ سے وزید صاحب نے فرمایا تو تھا یہ کابینہ جو ہے وہ اگر کہہ دے گی تو ہم بھیج دیں گے ان کو لیکن انہوں نے تو سمری نہیں بھیجی ابھی تک رفاقی کابینہ کو تو جب سمری ارسال ہوگی تو تب ہی یہ منظور بھی ہوگی اور جب منظور ہوگی تو تب ہی ہمارے یہ پانچ ہزار چھسو تینتی سرخواست ساتھ ہج پر جا سکتے ہیں اور یہ کام ہو سکتا ہے ہماری حکامِ والا سے گزارش ہے عربابِ اقتدار سے گزارش ہے وزیر مذہبی امور انیک احمد صاحب آپ سے گزارش ہے کہ خدارہ آپ اس سلسلے میں کچھ کریں جب آپ کے پاس کوٹا موجود ہے تو آپ ان پانچ ہزار چھسو تینتی سرخواست گزاروں کو کیوں نہیں کامیاب قرار دے رہے جبکہ لاس ٹائم ایسا کیا گیا تھا کہ سب کو ہی کامیاب قرار دیا گیا تھا اور سب ہی لوگ جو ہیں وہ حج پر جانے کے لئے منتخب ہو گئے اور سب نہیں حج کی سعادت اللہ کی مقم سے حاصل کر لی تو اس سال بھی ایسا ہو سکتا ہے اس پانسرشت کا کوٹا آپ کے پاس موجود ہے تو اس پیٹ فارم سے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جلد جلد یہ سمری جو ہے کابینہ کو ارسال کریں تاکہ کابینہ جو ہے اس کی منظوری دے اور ان پانچ ہزار چھ سو تین تیس افراد کو جو آپ نے انتظار کی سولی پر لٹکایا ہوا ہے تین دن پہلے بھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کابینہ یہ کہہ دے گی تو ہم بھیج دیں گے تو پھر آپ سمری ارسال کر دیں تاکہ کابینہ جو ہے اس کی منظوری دے اور یہ پانچ ہزار چھ سو تین تیس افراد بھی حج کی سعادت سے محروم نہ رہ سکیں اور حج کی سعادت کو حاصل کر لیں تو ہم تو آپوں کے لئے بس دعا کر سکتے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے آپ کے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ حکامِ بارہ جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی نوٹس لیں گے کچھ اپنی عوام کے لئے درد دل کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہی پر ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے سانیہ پیدا فرمائے آمین سم آمین نئے ویڈیو آنے تک اللہ حافظ